بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج آپ کے ساتھ مین تین خبریں شیئر کروں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ کیپی کے پولیس نے کیا کیا شیروعہ نوٹیفیکیشن کر کے پھر اس کو منسوخ کر دیا یہ کیا چکر ہے پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے یا سستہ ہوا ہے بڑی ڈیبیٹیبل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ ٹڈی دل جس نے تباہی مچا رکھی ہے اور آپ تو ماہرین اسے کرونا سے بھی بڑا خطرہ معیشت کے لیے قرار دے رہے ہیں اس کا کیا چکر ہے جناب خبریں بہت ساری ہیں ڈیالیسس کے بارے میں میں نے کہا تھا تو ما شاء اللہ جیسے مسکت سے آسم بھائی نے اسی طرح سے اس کے بعد کینیڈا سے جناب ساکر بھائی نے بھی رضا مندی شو کی تو جناب ہم تو پل کا کردار ادا کرتے ہیں ما شاء اللہ آپ ہی یہ نیکی کمار ہیں غریبوں کا خلق خدا کا خدمت خلق کر رہے ہیں تو وہی بات ہے بقول شائر کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا جزاک اللہ تو اچھا خبریں بہت ساری ہیں جناب اور خبروں کا ایک طفان آنے والا ہے اب آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی definitely انشاءاللہ زبردست قسم کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو فروغ نسیم صاحب یعنی وزیر قانون صاحب ایک مرتبہ پھر مستعفی ہو گئے ہیں ایک دفعہ تو مستعفی ہوئے تھے نا وہ نومبر دوہزار انیس میں کہ جب جنرل باجوہ صاحب کا کیس لڑنا تھا انہوں نے اب مستعفی ہو گئے ہیں جناب وہ چونکہ کل سے اپنا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا کیس دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو جناب وہ لڑ رہے ہیں کیس جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف اب حکومت کو یا تو کوئی اور وکیر نہیں ملا یا حکومت کے اندر اور بھی لوگ تھے جیسے باب روان صاحب انہوں نے انکار کیا خود اٹانی جنرل آف پاکستان نے انکار کیا تھا یہ کیس لڑنے سے فروغ نصیم صاحب جناب یہ کیس لڑ رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں جناب شیرو پہ آجائیں شیرو پہ ٹائگر فورس تو آپ نے سنی ویسے میں جل جل یہ پوچھ لوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کسی کے پاس ٹائگر فورس والے آئے مجھے میں تنز نہیں کر رہا میں سوشل میڈیا پہ تو دیکھا اب تو سوشل میڈیا پہ تھوڑا کم ان کی پریزنس ہو گئی غالبا لیکن کہیں آن گراؤنڈ ان کی پریزنس کسی نے کہیں کوئی خدمت کرتے ہوئے کس کوئی چیز بانٹتے ہوئے نظر آئے پتہ نہیں اچھا کیپی کے پولیس نے جناب ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے ایک آدھ روز قبل یا چاندھ روز قبل ایک نوٹفیکیشن جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ بڑا عجیب و غریب نوٹفیکیشن انہوں نے کہا کہ جناب جو آپ کے مہتات ہیں نا سبارڈی نیٹس پولیس میں ان کو آپ شیرو کے نام سے پکاریں یا ان کے اپنے نام سے پکاریں غلط غلط الکبات آپ پکار دیتی ہیں وہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ ان کو شیرو کے نام سے پکاریں آپ سوشل میڈیا پہ ایک دوفان بپا ہونا تھا ظاہر پہلے ٹائگر فورس بنائی بھائی وہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے چلے نوجوان تھے اب اس میں تو ایک افیشلز ہیں ایک سرکاری ملازمین ہیں اور وہ پاکستان کے ملازمین ہیں آپ نے ان کا نام رکھ دیا جناب کتے کے نام پہ یہی بات ہے نا خان صاحب کا کتے کس کو نہیں پتا خان صاحب متعدد انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں آپ کو عرش شریف صاحب کے ساتھ دیکھ لیں کلپ موجود ہیں اسی طریقے سے اور ٹی وی انٹرویوز میں دیکھ لیں انہوں نے بقاعدہ بتایا ہے اچھا مہر بخاری صاحب صاحبہ کے ساتھ کاشر باسی صاحب کی جو میسز ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا انٹرویو تو وہ ان سے پوچھا کہ یہ مشرف صاحب نے دیا تو انہوں نے کہا ہاں بس وہ مشرف صاحب نے یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹ نے انہوں نے وہ کسی اور کو دیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نا ان سے مل گیا تو وہ شیرو ان کے کتے کا نام تو اب پولیس کے افسران کا افسران کو یا سپائیوں کو یعنی افیشلز کو آپ شیرو کہیں تو یہ بہت ایک بیک لیش آیا پولیس کے اندر سے بھی اب وہ نوٹیفیکیشن یعنی منسوخ ہو گیا ہے بھائی آپ کو کس نے حق دیا تھا کسی کو آپ شیرو کہیں کسی کو آپ کیا کہیں یہ نوٹیفیکیشن چلے منسوخ تو ہو گیا لیکن اس نوٹیفیکیشن کے کرنے کا پرپس کیا تھا کیا مقصد تھا اب تو نوٹیفیکیشن تو خیر اور بھی بہت سارے کے پی کے گارمنٹ نے بہت سارے منسوخ کیے نا یہاں فیڈل گارمنٹ نے بھی بہت سارے اور وہ جب توفان ایک بپاہ ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ تو پھر اس کے بعد جب اتجاج ہوتا ہے جب بیک لیش آتا ہے جو اس طرح کا کرٹیسیزم ہوتا ہے اس وقت جناب یہ سارے کا سارا جو ہے نا مطلب وہ منسوخ ہو جاتا ہے پہلے وہ ایڈیوکیشن سے ڈیٹیڈ بہت سارے اس طرح کی جیزیں منسوخ ہوئیں اچھا پولیس کی اندر سے بھی بہت سارا اس طرح کا رییکشن آیا کہ بھائی یہ شیرو کیوں کہہ رہے ہیں میں بس اب میں کیا کہوں اس پہ میں یہی تفسرہ کرتا ہوں کہ وہ بقول مرزا غالب صاحب کہ حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں پتہ نہیں کیا معیشت کا حال پتہ نہیں شاہ سے زیادہ یہاں پہ شاہ کے وفادار پتہ نہیں کیا کیا پرائیورٹیز ہیں مجھے یاد ہے جب پنجاب پولیس کی وردی چینج ہوئی تھی پچھلی گارمنٹ کی تو میں خود بھی اس کا ناکت تھا کہ بھائی کیا ضرورت تھی اتنا لاکھوں کرونوں روپے لگا کے تو وردی ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو ریفارم کریں وہ اس طرح سے خیر بہت سارا کیا بھی صحیح وغیرہ تو اس میں بی پی ٹی آئی کے دوستوں نے بہت تنقید کی تھی اس پر کہ وردی کیا چینج کرنی ہے آپ کوئی اور چینج لائیں آپ ریفارمز لے آئیں پولیس میں آپ پولیس ایکٹ میں لے آئیں یہ ہے وہ ہے سارا کچھ تو بالکل ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہے کہ آپ نے جناب نوٹیفیکیشن جاری کر کے جناب پولیس والوں کو آپ شیرو کہا کریں تو میں بس اب چلیں آگے چلتی جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز نیچے آئی ہیں ان میں گورنمنٹ نے پورا فائدہ عمام تک نہیں منتقل کیا اچھا یہ ڈیفرنٹ میڈیا ریپورٹس کی روشنی میں میں بتا رہا ہوں کہ پیٹرولیم لیوی میں اب تقریباً سیونٹی فور پہ آ گیا ہے پیٹرول کی پرائس اچھا میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ جیسے پرائیم میریسٹر آف پاکستان نے یہ ٹویٹ کیا کہ ایشیا میں سب سے کم پیٹرولیم کا پرائسز اس پر بھی ڈسکاس کرتا ہوں اب اس میں دیکھیں جناب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرولیم کی لیوی میں چھے روپے بیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا اگرہ نے جو سفارش کی تھی وہ تیرہ روپے تقریباً کمی کی کی تھی فی لیٹر لیکن یہ فی لیٹر سیون پوائنٹ سمتھنگ کیا گیا بھارا ایک ویور نے مجھے میسج بھی کیا ان کی بڑی ویلیڈ بات تھی کہتے ہیں کہ ساری یہ اگرہ کا ادارہ پھر کیوں بنا ہے جب اس کی سفارش پہ عمل ہی نہیں ہوتا اس پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس کو ختم کر دیں بڑا ویلیڈ پوائنٹ تھا اچھا اب جو پیٹرولیم لیوی کی شرعہ ہے وہ تیس روپے فی لیٹر پہنچ گئی ہے اور یہ قانونی میکسیمم شرعہ ہے ڈیزل پر فی لیٹر تیس روپے آل لیڈی ہے قانون کے مطابق حکومت تیس روپے سے زیادہ لیوی کی شرعہ رکھ نہیں سکتی بڑے مزے کی بات میں آپ کو ایک اور باریک نقطہ بتاؤں حکومت جی ایس ٹی بھی تو بڑھا سکتی تھی یعنی جی ایس ٹی کی شرعہ بھی تو بڑھا سکتی تھی پیٹرول پر لیکن وہ نہیں بڑھائی اس کی جگہ پیٹرولیم لیوی کی شرعہ بڑھائی ہے کیوں یہ کیوں ہے اگر وہ حکومت پاکستان یعنی اگر وہ جی ایس ٹی کی بڑھاتی نہ تو اس میں وفاق پلاسوبوں دونوں کو حصہ جاتا سمجھنے کی کوشش point to be noted اگر وہ جی ایس ٹی کی شرعہ بڑھاتی پیٹرول پر تو وہ سوبوں کو بھی اس کا حصہ دینا پڑتا یعنی وفاق بھی لیتا اور اس کا 57% 57% سوبوں کو دینا پڑتا لیوی بڑھائی ہے پیٹرولیم منصنوعات پر پیٹرول پر 30% یعنی میکسیمم حد ہے ڈیزل پر already 30% وہ بھی لیوی ہے وہ بھی میکسیمم ہے یہ کیوں ہوا یہ اس لیے کہ لیوی کی حد میں مد میں لیا گیا پیسہ وہ سوبوں کو نہیں دینا پڑتا وہ سارے کا سارا وفاق کے پاس آتا ہے بڑی اہم بات ہے اور یہاں پہ تقریباً میڈیا ریپورٹس کے مطابق تقریباً ساڑھے پانچ سے چھے عرب کا اضافہ جو ریوینیو ملے گا یعنی کہ وہ ریوینیو کیا ملے گا وہ ایک جون سمجھ لیں کہ عوام کے جیبوں سے نکل کر جو حکومت پاکستان کو ملے گا وہ جناب اس کا جو اضافہ ہوگا وہ اضافہ حکومت کی جیب میں جائے گا اب وزیراعظم پاکستان نے یہ ٹویٹ کیا کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ہمارے ہاں ایدھن کم ترین نرخوں پر دستیاب ہے وزیراعظم صاحب نے انڈیا کا ریفنس دیا کہ تقریباً انڈیا میں ہم سے دگنا ہے اسی طرح سے بنگلہ دیش سری لنکا نیپال ان کا بھی کہ یہاں بھی 50% سے لے کر 75% تک زیادہ ہے میں ویسے دیکھ رہا تھا ویسے ہی میں نے میں نے کہا جی ڈی پی کا ذرا دیکھوں یہ آئی ایم ایف کے فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی 9.5% پر گروہ کر رہی ہے اچھا انڈیا کی جی ڈی پی 7.4% پر گروہ کر رہی ہے سری لنکا کی جی ڈی پی 4.2% پر گروہ کر رہی ہے نیپال کی جی ڈی پی 5% پر گروہ کر رہی ہے یعنی یہ میں ان ملکوں کی جین ملکوں کا ذکر پرامنسٹر آف پاکستان نے جناب عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیا پاکستان کی جی ڈی پی 2% پر گروہ کر رہی ہے یعنی بہت ساری جگہوں پر 1.9 بھی آپ نے دیکھا ہوگا اب آپ اندازہ کریں ذرا ان کی جی ڈی پی کا اور اپنی جی ڈی پی کا بھی پھر تو آپ دیکھیں نا مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پچاس ہزار ایک بندہ کما رہا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا بیس ہزار کما رہا ہے اگر پچاس ہزار والے کو مہنگی چیز آپ بیس روپے کی بھی بیچیں اور اس بیس ہزار والے کو آپ پندرہ روپے کی بیچیں یا بارہ روپے کی اس کو تو مہنگی بھی لگے گی نا اس پچاس ہزار والے کو بیس روپے کی چیز مہنگی نہیں لگے گی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جی ڈی پی گروت ٹو پرسنٹ اور جناب آئیے میں بتا رہا ہے کہ افغانستان کا جی ڈی پی گروت فور پوائنٹ فائی پرسنٹ اب میں انہا لیلہ پڑھوں کیا پڑھوں آپ اگر آپ آ جائے نا یو ایس ڈالر پہ ایک یو ایس ڈالر انڈیا کے پچھتر روپے ایک یو ایس ڈالر بنگلہ دیشی ٹکہ پچاسی روپے ایک یو ایس ڈالر نیپالی روپے ایک سو بیس یا ایک سو ایکیس افغانستان چھتر روپے اور پاکستان ایک سو تیرہ سٹھ روپے سمجھ تو آگئی ہوگی آپ کو آپ اسی طرح سے ذرا ان ملکوں میں جن میں پرامنسٹر آف پاکستان نے ذکر کیا اپنے ٹویٹ میں ذرا تھوڑا سا آپ انفلیشن ریٹ بھی نوٹ کر لیں یعنی مہنگائی کی شرح ہم سب سے اوپر ہیں انڈیا بنگلہ دیش ایون افغانستان ایون جو ہے نا مطلبہ کی نیپال جہاں جہاں بھی پرامنسٹر آف پاکستان نے جن کا نام لکھا تقریباً سارے ایشیا میں ہماری مہنگائی کی شرح بھی اوپر ہے اب آپ بتائیں مجھے انصاف سے کہ پیٹرل مہنگا ہوا یا سستہ ہوا ہے اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ کریو ڈائل آج میں نے چیک کیا وہ پینتیس ڈالر فی بیرل اور برینٹ کریو ڈائل یا برینٹ آئل وہ اٹھتیس ڈالر اب یہ آپ اندازہ کریں اس سے پہلے تو بہت ہی زیادہ کم تھا تاریخ کی کم ترین سطح پہ ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے دس سال سے ذرا ہیئر وائز آپ نکالیں پیپس پارٹی کے دور میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک سو چالیس سے اوپر چلا گیا تھا اس وقت بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ پیٹرولیم کی پرائس کیا تھی اور نون لی کے پانچ سالوں میں جس جس طرح سے رہا ہے وہ سارا ریکرڈ کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں میں کریڈٹ ضرور دوں گا اس کی وجہ کہ کم کیا ہے بہت نوازش اگر نہ بھی کرتے تو ہم کیا کر لیتے یہ ایک بات ہے نا کہ گورنمنٹ اگر نہ کرتی بلکل ایک روپیہ بھی نہ کرتی تو پھر ہم کیا کر لیتے چلے کیا ہے میں پھر بھی شکریہ کہوں گا کچھ تو ہے نا کچھ تو کم کیا ہے نا تو چلے اس کے بعد جنب آپ آج ہیں ٹیڈی دل پر یہ جو لوکسٹ ہے سوی بہت میں آپ کے ساتھ حیران کن چیزیں شیئر کرنے لگا ہوں افسوسناک بھی ہیں دلچسپ بھی ہیں فصلوں کا کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی فصلوں کا صفایہ کر دیتی ہے ایک میں انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھ رہا تھا ایک ریپورٹ انہیں پاکستان کے حوالے سے برطانوی ادارے نے ایک ریپورٹ لکھی سٹوری لکھی کہا کہ ساٹھ ایکڑ کی فصل پنجاب کے حوالے سے وہ لکھ رہے تھے پچیس منٹ میں تباہ برباد کر دی اچھا لودھرہ کے کسی کسان کے حوالے سے یہ بی بی سی نے لکھا کہتے ہیں کہ تقریباً چھے کلومیٹر طویل جھونڈ آیا وہ کسان بتا رہا تھا دو کلومیٹر چوڑا تھا چھے کلومیٹر لمبا اور اس جھونڈ نے میرے دیکھتے دیکھتے میری کپاس کی فصل کو تباہ برباد کر دیا پچیس منٹ میں اور پھر ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جھونڈ تو نسبتاً چھوٹا تھا بریعظم افریقہ کے ملکینیا میں گزشتہ برس ایک جھونڈ آیا جس کا حجم سائنسی نیچر نامی جریدے کے مطابق امریکی شہر نیو یارک سے تین گناہ بڑا تھا اللہ مان الحفیظ یہ بھئی عذاب ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کا اچھا اب افریقہ میں اتنے بڑے بڑے جھونڈ کہ وہاں پروازیں معتل ہو جاتی ہے عالمی ادارے کے مطابق ایف اے او کے مطابق فوڈ اینڈ ایگری کلچر آگنیزیشن فوڈ اینڈ ایگری کلچر آگنیزیشن اس کے مطابق نوے میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یا ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آر کی رفتار سے یہ جلتا ہے کسان یقین کریں انٹرویو مختلف میڈیا گودے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہماری فصل نہیں ہمارے جسم کے کسی حصے کو کاٹ رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے کہ مہینوں کی محنت وہ کہتا ہے کہ میری پچاس لاکھ کی فصل میری آنکھوں کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کر سکا اور پچیس منٹ میں تباہ ہو گئے ایف اے او عالمی ادارہ ایف اے او کے مطابق ایک مربع کلومیٹر جھنڈ میں آپ سنیے گا یہ بہت حیران کون معلومات ہیں ایک مربع کلومیٹر جھنڈ میں یہ ٹڈیوں کا جھنڈ کی بات ہو رہی ہے ایک مربع کلومیٹر ہو نا جھنڈ مربع کلومیٹر کیا ادھر بھی کلومیٹر ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ایک مربع کلومیٹر جھنڈ میں ان کی تعداد اسی کروڑ ہوتی ہے یعنی ایک مربع کلومیٹر جھنڈ میں اسی کروڑ ٹڈیاں ہوتی ہیں اور وہ کتنی خوراک کھا جاتی ہیں ایک دن میں پینتیس ہزار انسانوں کی خوراک کھا جاتی ہیں اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ کب سے پاکستان میں یہ کھا رہی ہیں فصلوں کو باغات کو تباہ برباد کر رہی ہیں اب تک یہ کتنی خوراک کھا چکی ہوں گی اسی ویسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ خوراک کی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں اب تک صرف جنوبی پنجاب میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب دھائی ہزار اکڑ پر کپاس تباہ برباد ہو چکی ہے اب ان کا اگلا نشانہ ٹیڈیوں کا چاول گنا کپاس مکعی یہ جو خریف کی فصلیں ہوتی ہیں ان پہ ان کی نظر اب تک یعنی کہ گورنمنٹ کے خود وزراء بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساٹھ اکسٹھ ازلا میں ایک اندازے کا مطابق یعنی کہ یہ ساٹھ اکسٹھ ازلا میں چھا گئی ہے چھے سو عرب سے زیادہ اب تک یہ نقصان کر چکی ہے اچھا یہ آتی کہاں سے ہے یہ بھی ایک ریپورٹ میں تحقیق میں یہ عرب کے سہراؤں سے آئی ہے اچھا ایف اے او کے مطابق عرب کے سہراؤں تو پہلے بھی تھے تو یہ اب کیا اتنا مسئلہ مسئبت آ گئی کہ یہ پچھلے پچیس اٹھائیس سالوں سے نہیں تھی اور پچھلے پچیس اٹھائیس سالوں میں بتایا جاتا ہے کہ غالباً یہ عیوب خان صاحب کے دور میں آئی تھی اور پھر اس کے بعد اب یہ عطاب آیا ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ایران میں بھی اور بھی بہت سر یگوں پر تو یہ عرب کے سہراؤں تو پہلے بھی تھے تو وہ ایف اے او عالمی ادارہ بتا رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی اوائل میں عرب کے سہراؤں میں تقریباً آٹھ ہزار گناہ اس کا اضافہ ہوا ہے یعنی یہ اضافہ تقریباً پچیس برس جب ہوا تھا نا اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایک دو گناہ نہیں سو گناہ نہیں آٹھ ہزار گناہ اس میں اضافہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اضافہ کہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں دو بڑے سمندری بگولوں کی وجہ سے وہاں پہ ایک سہرہ ہے اس کا نام ہے ایمپٹی کوارٹر یہ جو میڈلیسٹ میں لوگ رہتے ہیں خاص طور پر زہودیہ میں وہ جانتے ہوں گے اس سہرہ میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں اچھا اس کی گروتھ جو ہے نا یہ ٹیڈی کی اس کی گروتھ یہ لوکسٹ کی نرم زمین میں اور نم زمین میں زیادہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمپٹی کوارٹر نامی سہرہ میں یہ اتنی بڑی تیزی سے کہ جب پتہ چلا نا وہاں گورمنٹ کو یا لوگوں کو تب تک یہ ادھر ادھر کوچھ کر چکی تھی تب تک یہ ادھر ادھر چل چکی تھی اڑ چکی تھی اس کی افضائش اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ ماہرین بتا رہے ہیں کہ ایک مادہ دو سو سے بارہ سو بچے دیتی ہے بھائی اس کا صد باب بہت ضروری ہے اب آ جائیں ذرا صد باب پہ افیشلز بتا رہے ہیں انڈی ایمیں بھی بتا رہا ہے اور وزیر صاحب بھی بتا رہے ہیں جو خوراک کے ہیں تو اس میں اس میں وہ کے جناب اس کے سپری بھی ہم کر رہے ہیں کوئی اگلے ماہ تک کوئی ہمارے پاس کچھ ہیلیکاپٹر بھی آ جائیں گے کچھ تیارے بھی آ جائیں گے کیونکہ دس گیارہ مل کے ہو جائیں گے لیکن اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ خیال رکھیں کیونکہ اگر ان کو میدانی سہرائی علاقوں میں پہلے روکا گیا سپری کیا گیا ختم کیا گیا پھر تو ٹھیک ہے جیسے جیسے میں شہروں میں آتی جا رہی ہے پھر اس میں شہروں میں اور آبادی کے حوالے سے جب آبادی کے یہ قریب فصلیں ہوتی ہیں پھر سپری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سپری پھر اس میں نقصان دے ہوتا ہے اب اللہ کرے ہم پھر وہی دعا کر رہے ہیں ہم دعا تو پھر گمن نہیں کر رہی ہیں اور اللہ کرے کہ یہ کسانوں کا بھی بیچارے جو اتنی محنت کے ساتھ ان کی تباہ برباد ہو گئی ہیں فصلیں مزید جو خوراک کی قلت اب آپ نے سنا ہوگا دو دن پہلے کہ پھر آٹا مہنگا ہو گی ہے چینی آلڈی ابھی تک کمیشن کا کیا بنا سزا کسی ایک کو نہیں ہوئی لیکن چینی دن بدن اسی سے اوپر چڑھتے جڑھتے اب پچاسی نوے پہ پہنچ چکی ہے تو وہ ویسے ہی جا رہی ہے بھائی اس کو تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا لیکن میرا حسن زن ہے میری دعا بھی ہے میری امید بھی ہے میری خواہش بھی اللہ کرے کہ یہ حکومت کنٹرول کرے لیکن یار سیریس نیس تو نظر آئے نا کہیں تو ہمیں سنجیدگی تو نظر آئے نا یہاں تو جتنی سنجیدگی ہمیں ڈینگی میں نظر آئی جتنی سنجیدگی ہمیں کرونا میں نظر آئی وہ کہتے ہیں نا انگلیش میں کہ look busy do nothing یہ تو ہوتا ہے کہ look busy do nothing یہاں تو کوئی busy نظر ہی نہیں آ رہا یہاں تو وصلہ یہ ہے کہ یہاں تو اب میں کیا کہوں جو میں نے کہا کہ جو سنجیدگی ہمیں کرونا میں اور جو سنجیدگی ہمیں اس کے ڈینگی کے وقت نظر آئی اگر وہی سنجیدگی دکھانی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ